رابطہ فانڈیشن پونے کی جانب سے ملک کی مختلف ریاستوں میں تعلیمی بیداری کے لیے ایک انوکھی کوشش کی جا رہی ہے جس کے تحت ماہر تعلیم سید سعید احمد کی قیدت میں ایک تعلیمی کاروان نکالا جا رہا ہے اڑان ایکسپریس کے انوان سے گوین بنائی گئی ہے جو ملک بھر کا دورہ کرے گی اور تین سو سزائے شہروں میں تعلیمی بیداری اور شخصیت کا اتخاب کے انوان سے جل سے کارنر میٹنگ اور پریس کانفرنس کا احتمام کیا جائے گا تیلنگانہ آندرہ پردیش ہوتے ہوئے یہ تعلیمی کاروان آج ناندر پہنچا ناندر میں تعلیمی کاروان کی میزبانی کے فرائز سنا ایڈوکیشن سوسائیٹی نے انجام دی سوسائیٹی کے صدر محمد ایتشام الدین نے تعلیمی کاروان کی ناندر آمد کو دیکھتے ہوئے شہر کی مختلف پسماندہ بستیوں میں کارنر میٹنگ کا احتمام کیا اس کے تحت اسرہ نگر نیابادی کھڑکپورا اور محبوب نگر یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر مسلمان تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں مہر تعلیم سید سعید احمد نے تعلیمی کاروان کے بارے میں کچھ اس انداز میں معلومات دی میں نے یہ پلان بنایا کہ اڑان ایکسپریس کر لو دنیا مٹھی میں یہ اسے جو پنچ لائن ہوتی ہیں جو عوام ناس کے دل میں گھر کر جاتے ہیں اور ہر کوئی سکسس چاہتا ہے اور سکسس باہر تلاش کر رہا ہے سکسس بدن اس تو ایک بہت سارا طبقہ جو ڈراؤپ آؤٹ ہے دستک کے نام سے ہم نے پروگرام شروع کیا ہے دستک دینا وہ طبقہ جو ڈراؤپ آؤٹ ہے نہ صرف ایڈیوکیشنلی بلکہ سماجی سیاسی معاشی ایکانومیکلی اور اخلاقی طور پر بھی ایک عجیب بے مقصد زندگی جینے پر وہ مجبور تو نہیں لیکن ایک پاگل کی طرح جی رہا ہے اور اس کا وہ چارہ بن رہا ہے شر پرسندوں کا نفرت پھیلانے والوں کا نقصان پہنچانے والوں کا تو ایکچلی وہ برا نہیں ہوتا اور آج کل جو نفرتوں کا محول بڑھتے جا رہا ہے اور اس میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہے تو ہماری ادنا سی کوشش ہے وڑانے سپس کے طرح ان کو اس بلندی کا احساس دلائیں ان کو یہ بتائیں کہ آپ جو کام کرتے ہیں ہر وہ کام جس میں پسینہ بہانہ ہوتا ہے عظیم ہوتا ہے یہ ایکچلی یہ رابطہ فانڈیشن جو پونہ بیزڈ انجیو ہے میں اس کا فانڈر پرسیڈن ہوں تو گجیستہ دس سال سے میں اس فیڈ میں کام کر رہا ہوں ایسے موٹیویشنل سپیکر کے طور پہ اب تک تقریباً ہندوستان کے دو ست شہروں میں اور گلف میں بھی کافی میرے پروگرام ہو چکے ہیں تو میں گاؤں گاؤں شہر شہر گھومتا رہتا ہوں اور یہ جو بکش نالج کے علاوہ جو یہ زندہ نالج چہرے پڑھنے کو ملتے ہیں تو مقتصر یہ کہ میں اب تک دو لاکھ لوگوں کے ساتھ تو انٹریکشن کر چکا ہوں اندازہ نے تو بہرحال مجھے ایسا لگا کہ سمتنگ ڈیفرنڈ ایک اپروچ ڈائریکٹ ریوائیتی پروگرام نہ ہوتے ہوئے یہ ریوائیت سے ہٹ کر ہے کچھ الگ مطلب لوگوں کو دل کی بات فریلی بولنے آنا چاہیے اور کوئی انسان بیسکلی برانی ہوتا مسلم طلبہ میں ترک تعلیم کا رجحان بڑے پیمانے پر پایا جاتا ہے غریبی اور دیگر مجبوریوں کی وجہ سے مسلم طلبہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پاتے بیشتر طلبہ پرائمری اور ہائی سکول تک ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں جبکہ آلہ تعلیم حاصل کرنے کے معاملے میں دیگر طلبہ کے مخابلے کافی پیچھے نظر آتے ہیں ایسے میں مسلم سماج میں تعلیمی بداری کے لیے اڑان ایکسپریس کے عنوان سے نکالا گیا تعلیمی کاروان ایک مضبط پہل ہے اور یقیناً اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے سنہ ایڈوکیشن سوسائٹی کے صدر محمد ایتشام الدین نے تعلیمی کاروان کی کچھ اس انداز میں ستائش کی جو کچھ بھی مسائل ناندر کے پس منظر میں ہیں تو اس کو ہی سامنے رکھ کے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا اور الحمدللہ لوگ اس میں جائن ہو رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آگے بھی ایسے پروگرام چلتے رہیں گے تاکہ جو کچھ خامیاں ہیں سرپرستوں میں اور سرپرستوں میں کا ویرنیس جگایا جائے اور ان کی جہاں تک ہو سکے موٹیویشن کر کے کانسلنگ کرتی رہے ہیں تعلیمی بداری کے لیے اب تک مختلف کوششیں ہوتی رہی ہیں زیادہ تر تخریبات جلسے جلوس اور ریلیوں کی شکل میں پروگرام لیے جاتے ہیں لیکن اس بار ریوائز سے ہٹ کر یہ نیا تجربہ یقینہ نکاہم اور مشکل ٹاسک ہے لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں جو سماج میں کچھ تبدیلی لانے کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کے لیے وقت اور صلاحیت کا استعمال کر رہے ہیں تعلیمی کاروان کے پیغام کو سننے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے بیرو ریپورٹ ام سی این اردو نیوز